ہلو میں بات کر رہا ہوں سمجھیں بوس نے کہا ہے آج اسے آخری بار کہلا دو کہ وہ باز آجائے آج اسے خاموش ہوئی جانا چاہیے نہ مانے نہ مانے تو اس کا دوسرا انزام ہلو میں ہوں اسے کسی طرح راستے سے ہٹا دو ہو سکے تو روپے سے یا سمجھے موسیقی 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 تی ایڈ آفیس میں انسپیکٹر شیکھر سے بات کرنا چاہتا ہوں انسپیکٹر شیکھر بوم بی ٹنس کا آفیس جے آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے موسیقی یہ لے جاؤ موسیقی اس رات کا آفیس سوبر سے دو پیمان اس رچ وی سارس سامتی رکھو بابا اس را سامتی رکھو بابا نمکارون سار آپ نے حسند ہو س êtes اور اس رنی کا error کونہ سارس یڈرند ہو لیا وہ اس رسم heraus یڈرند protect موسیقی نام کیسے بولیں گا سر وہ اوپر میں نا کان اوپر میں اوپر میں ڈوبنے والا سر ڈوبنے والا چاند اللہ اللہ چاند اللہ سر اس کا آج باج میں چوٹا چوٹا چمکتا سر تارا تارا چاند رام سنگھ ضرورہ نپٹ لینے گئی ہے بہت اچھا جی یعنی نپٹ لینے سر سپائی تم کو کتنی بار سمجھایا کہ یہ CID کا آفیس ہے تھانا نہیں اس کام کے لیے تمہیں تھانا جانا ہوگا یعنی دھانا آوالدار ادھر جا جا کے امم آدھا ہو گیا ابھی ہم ادھر نہیں جائیں گا نا what can i do for you lady ام سپا کو بولیں گا ام کمیشنر کو بات کریں گا ام انسپیکٹر جنرل کو کمپلینٹ کریں گا ام ہوم منسٹر کے ایک چٹی لکھیں گا روج روج ادھر بلاتا سوال پوچھتا میرے پچھی یہ ایک CID لگاتا انسپیکٹر میرے آنک میں آنک دیکھو ام چوری کر سکتا یہی تو دیکھنا ہے لیڈی انسپیکٹر پلیز انسپیکٹر شیخر انسپیکٹر شیخر کون شریباسطف صاحب کہیے ہماری یاد کیسے آگئی آپ کو آج بھئی ضرورت آ پڑی اور آپ کو یاد کیا پولیس والوں کی ضرورت کیسے پڑ گئی آپ کو ابھی ابھی ٹیلیپون آیا تھا کسی نے جان لینے کی دھمکیتی ہے کس نے ہے کوئی لیو آپ آ جائیں تو اچھا ابھی آتا کوئی خبر انسپیکٹر کہیں گونوا کیا کوئی ڈاکہ پڑا ہے کیا مسٹر بینر جی یہ CID آفیس ہے خبروں کی ایجینسی نہیں رام سنگھ ہمیں معلوم ہے یہ CID کا آفیس ہے لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے ہم پریس ریپورٹر ہیں شہر میں جو کچھ بھی ہوتا ہو ہمیں پپڑک کو بتانا چاہیے پلیز بینر جی میرا دیماغ مچا آو رام سنگھ یہ میچے کمپوزنگ ڈپارٹمنٹ میں دے دو موسیقی 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 برنام شد موسیقی اور تاری بھی وہ آجی لفت کے پاس دیکھ چارج پولیس حد پارٹ محل دار رام سنگھ سیاری بورد ایک بون ہو آئی رمبای تیمز کے آفسم حمام سٹیٹ دن شاہ بیلدن دن شاہ تھرد فلور yes دیکھیں وہ ایک گاڑی جا رہی ہے اس کا پیشا کیچے کیوں کون ہو تو میں ایک سی ای ای افیسر ہوں اس کا پیشا کرنا بہت ضروری ہے لیکن میرے لئے کوئی ضروری نہیں تو دیمیتر تاو موسیقی 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 گاڑی رکوں میں کیوں کہ گاڑی رکوں موسیقی موسیقی تو سامنے گاڑی دیکھ رہے ہیں آپ مجھے اس سے کیا واسطہ اس نے شاید ایک خونی ہے اس کو گرفتار کرلو اس کے بعد آپ کو گاڑی باپس ملی جائے گی اور میں آپ کا مشکور رہوں موسیقی اس سے پہلے کہ تم اس سے گرفتار کرو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی میں افسرس کر چکا ہوں کہ میں ایک سی ای ڈی افسر ہوں مجھے تو تم خونی نظر آتے ہو یہ گاڑی ہمارا پر شکر رہی ہے کیا لگتا گوش ہے سوئی ہے تم سے وہ گاڑی پکلی نہیں جائے گی فکر نہ کیجئے راستہ ملتے میں اسے وہ ٹکر ہوگا اگر تم شریف آدمی ہو تو تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ مجھے جلدی گھر پہنچنا ہے جی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کو گھر تک پہنچا گیا ہوں بس مجھے تو موسیقی 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 رحمہ کونی قانون کی ذات سے بھاگ نکلا ہے اگر دھر واپس جانا ہو تو چابی ڈون کے لائیے ایک میں بارش میں بھیگنے کا در ہے تو یہیں تشتیف رکھی رات بار نہیں ملتی چابی اچھا تو میں مدد کے لئے کسی بستی کی تلاش میں لاتا ہوں اچھا تو میں ہم اکیلی رہ موڑی آپ کو مجھ سے ڈر تو نہیں لگے گا تو پھر آئیے پیسے بہن جائے گی جب بارش ختم ہو جاتھ ہم دونوں چابی ڈھونیں گے آئیے نا آئیے پیسے آئیے پیسے آئیے پیسے آئیے پیسے آئیے پیسے موسیقی 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 بودھ میرا کیا نارے ندی کنارے گاؤرے پیپل دھومے مورے آنگنا تھنڈی تھنڈی تھا اورے موسیقی کیوں صاف پولیس انتار ہے اس وقت تم کہا تھے جی میں نیچے پریس میں گیا گیا تھا ایڈیٹر ساحب نے بھیجا تھا این موقعے میں بھیجا تھا تمہیں موسیقی موسیقی ہاؤسپیٹل سے خبر آئی ہے بچنا مشکل ہے کوئی گرفتاری ہے جہاں ایک گرفتاری ہوئی لیکن آپ ہی تو کسی کا پیچھا کر رہے تھے موسیقی 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 تو آپ کس سے تجھے پر پہنچیں آپ صاحب کون ہے صاحب ایٹر ایٹر صاحب صگل پتے تھے وہ تو پانم تک بھی نہیں کھاتے موسیقی 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 کام کیا کرتے ہو کام کٹنگ کا کٹنگ کا کہ کی کٹنگ زیادہ تار میں کوٹ اور پتلوں نہیں کٹتا ہوں اور اگر پیسے کی ضرورت ہوئی تو کوئی اور کپڑا بھی کٹ جاتا ہوں تو بومبے ٹائمز کے دفتر میں کیا کرنے گئے تھے آپ انسکٹر صاحب پیٹ اور بھیجا دونوں خالی ہے اگر ایک سنگل چائے مل جائے تو کم سے کم بھیجا چالو ہو جائے گا تیرا بھیجا میں بھی چالو کرتا ہوں بہاں کیا کرنے گئے تھے آپ اسٹہار دینے کیسا اسٹہار شادی کا کس کی شادی کس کی شادی کمال ہے آپ اب بھی نہیں سمجھے بگو مات کس کی شادی اپنی شادی کا اسٹہار دینے گئے تھا اور کیا کائے رے میلیا کاؤنا چے لگن کی بات کرتا ہوتا کاؤنا یہ 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 میری ہونے والی گھر والی تھی کائے میرا مطلب ہے ہونے والی گھر والی ہے ہے کس کی شادی کا اسٹہار دیا تھا اسٹہار 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 تو میں آپ نوکری کا دینے کار کیا تھا بھان کھنے یہ بکواس مجھ سے شادی اور اس سے نوکری اسپیکٹر ساب شادی تو میں اسی سے کروں گا نوکری کہیں بیچے لے شاڑا مجھ سے شادی کے اسٹہار کی بات کر رہے تھے اس سے نوکری کے اسٹہار کی بات کرتے ہو وہ کائے دے مالا بنوتس ملہ سانگ تو میرے سے شادی کرے گا ان اسپکٹر نے سانگ تو دوسرے شادی کرے گا لڑکی تم دونوں کو جل کے واقعانی ہے کیا مارک بران اسپکٹر سانگ پان ملہ ہلا برابر کرنے چا لڑکی یہ پولیس سٹیشن ہے تمہارا گھر نہیں سمجھی کس کے آئی ہو یہاں اس کی زمانت کے لیے اس کی زمانت نہیں ہو سکتی کشالہ اس پر خون کا ازام ہے ہاں ہاں آپ کسا نہ خون کیا کس کا خون کیا کیسے خون کیا میں تمہارا کئی بار سانگیت لائے کے لئے خوش خوش لے دا اس گھڑکی کو باہت چلو بھائی چلو اے چھڑو جان نمستر شکر صاحب اچھا ہوا آپ آگئے اے ماسٹر تو یہاں کیا کر رہا ہے یہی تو ہے وہ آدمی جو بمبر ٹائمز کے آفس میں پکڑا گیا ہے شکر صاحب آپ تو مجھے اچھے طرح سے جانتے ہیں آپ سے میری کچھ مدد کیجئے یہ صاحب نہ آئے کیا اپنے کو پیشانتہ ہی نہیں ہے لیکن تو بمبر ٹائم سے دفتر میں کیا کرنے گیا تھا کچھ کرنے گیا تھا کر نہیں پایا کہ کوئی اور کچھ اور کر گیا کیا باتتے ہو بلکل صحیح کہتا ہوں شکر صاحب میں نے کچھ نہیں کیا میں بلکل بے قصور ہوں دیکھیں نا آپ تو مجھے جانتے ہیں کہ میں نے زندگی پر قیسی چلائی ہے کوٹ پتلوں کاٹائے گلا نہیں تو تم نے خونی کو دیکھا ہے برابر دیکھا ہے اندر جاتے دیکھا باہر نکلتے دیکھا یہ بڑی بڑی آنکھیں جیسے سو سو کا بلب اچھا تیار ہونچا پورا تھا میں تو دیکھتے ہی کافنے لگا اس سے پہچان سکتے ہو اس کے تو باپ کو بھی پہچان لوں اگر ایک بار دیکھ لوں بس اچھا جاؤ اور سنو یہ کینچی کا دھندہ چھوڑ دو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہاتھ کی سبائی تمہارا سبائی کر دے اچھا نمستے نمستے میرا خیال تھا خون اس کے باس کی بات نہیں یہ تو معمولی جیپ کا اترہ ہے میں اسے جانتا ہوں لیکن کسی حوالدار سے کہو کہ اس پر نگا رکھتے موسیقی اے دل ہے مشکل جینا یہاں ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے یہ ہے بھمبے میری جانت ہاں ہاں ہو 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 ہی ہاں ہاں ہم 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 اے دل ہے مشکل جینا یہاں ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے یہ ہے بھمبے میری جانت موسیقی کہیں پیلدنگ کہیں ٹرامے کہیں موٹر کہیں مل ملتا ہے یہاں سب کچھ ایک ملتا نہیں دل کہیں پیلدنگ کہیں ٹرامے کہیں موٹر کہیں مل ملتا ہے یہاں سب کچھ ایک ملتا نہیں دل انسان کا نہیں کہیں نام اور نشان ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے یہ ہے بھمبے میری جانت اے دل مشکل جینا یہاں ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے یہ ہے بھمبے میری جانت موسیقی 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 بے گھر کو آوارا یہاں کہتے ہس ہس خود کاٹے گلے سب کے کہیں اس کو بزنس بے گھر کو آوارا یہاں کہتے ہس ہس خود کاٹے گلے سب کے کہیں اس کو بزنس ایک چیز کہیں کئی نام یہاں ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے یہ ہے بھمبے میری جانت اے دل ہے مشکل جینا یہاں ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے یہ ہے بھمبے میری جانت موسیقی موسیقی یہ ہے بومبے یہ ہے بومبے یہ ہے بومبے میری جان اے دل ہے مشکل جینا یہاں ذرا ہٹ کے ذرا پچ کے یہ ہے بومبے میری جان اے دل ہے آسا جینا یہاں سنو مستر سنو بندھو یہ ہے بومبے میری جان اے دل ہے مشکل جینا یہاں زرہ ہٹ کے زرہ بٹ کے یہ ہے بمبے میری جان خاص کامیابی نہیں لیکن مجھے امید ہے کہ شریف آسطر صاحب کے ہوش میں آتا ہی کچھ نہ کچھ شیخہ مجھے افسوس ہے ابھی ہسپیل سے ٹیلی فون آیا تھا ایڈیٹر شریف آسطر وہ گزر گئے گزر گئے کچھ سمجھ میں نہیں آتا اتنے شریف آدمی کا کوئی دشمن ہو سکتا ہے یہ تو بہت برا ہوا مجھے ایسا لگتا ہے اسوی صاحب کہ یہ کسی ایک آدمی کا کام نہیں ہے اس میں کم از کم دو آدمی درکار ہیں ایک وہ جس نے چاکو چلایا اور دوسرا وہ جس نے چاکو چلوایا یہ تمہارا وہم ہے یا یہ آرٹیکل دیکھیں یہ وہ آرٹیکل ہے جو شریف آسطر صاحب نے مرنے سے دو منٹ پہلے پریس میں پھیجا تھا اس میں صاف اشارہ ہے کہ وہ کسی بڑے آدمی کے چیرے سے نکاب اتارنے والے تھے لیکن چونکہ وہ آدمی بڑا تھا نکاب اٹھنے سے پہلے ہی اس نے شریف آسطر صاحب کو دنی سے اٹھا دیا لیکن شیخر تمہیں کوئی اور کلو یا کوئی اور چیز جی ہاں ایک سیگریٹ ملا تھا ان کے کمرے میں سے شیخر بومبے میں چالیس لاکھ آدمی رہتے ہیں اور کم سے کم دس لاکھ سیگریٹ پیتے ہیں لیکن اس سیگریٹ میں چارس ہے اور بات لاکھوں سے ہزاروں پر آگئی ہم ٹھیک ٹھیک ہے شیخر جیس سر ٹھیک ہے موسیقی 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 مجھے اس کی شگل پسند نہیں کیا نام ہے تمہارا میرا میرا شریف آستا ایک چار میں پکٹ پاکٹ کو نہیں مارلا پاکٹ مارلا کتنا پیسہ تھا باتھنے ہوتے سگریٹ لے جا پیسہ کل دے دینا ایک پیلا آتی پاکٹ اور ایک پان بنا نا میری جان پاکٹ میں کٹے کوڑے نہیں اور آتے ہیں رہی سی جھاڑنے بس یہی تو بات خراب ہے نا تمہیں آؤ دیکھا نا تاہا پاکٹ پہ پھوٹی کولی نہیں یہ دیکھو ارے تنہے جاریاں چھبٹوا مارلا نا کیا؟ چلدی سے پان بنا اور کتھے کی جگہ میری ارمانوں کا خون ڈال دے اور یہ پیسہ لے چل اچھانی کھوٹی ہے کھوٹی ہے؟ دیکھا وہ جاریاں اپنے کو بنا گیا ارے پاکٹ تو ایک دم نا اور مال یہ بوتل شباب کی اور گولی کھا سی کی اچھی بجیب کون مزا کرتا ہے یار کیا؟ اوہ حوالدار تم کیا؟ چلیے پلیس تھانے چون؟ میں وہ دار بتاؤں گا اچھانی لور یہی بتاؤں نا میں وہ دار بتاؤں گا تم پلیس میں بھرتی کیوں نہیں ہو جاتا؟ روز روز تھانے جانا پر میری جان پلیس میں بھرتی ہو گیا تو پلیس کی بھرتی بند ہو جائے گی وہ اس لیے کہ جب چور نہیں ہوں گے تو چوری نہیں ہوگی اور جب چوری نہیں ہوگی تو پلیس والے بیکار ہو جائیں گے کیوں عوالدار خامقہ تمہارے پہ پینے نہیں عوالدار کیوں چلوں؟ تمہیں کسی بٹوے کے لیے نہیں بولایا تو تو پھر کس لیے؟ ارے تم کہیں خون کے لیے تو نہیں مگر عوالدار انسپیکٹر شیخر کو معلوم ہے کہ خون میں نے نہیں کیا ہے انسپیکٹر شیخر بھی وہیں ہے ان سے بات کرو او میر ساتھ اچھا میری جان ایک بار اس گردن کو ہاتھ لگا دو معلوم ہوتا ہے یہ سرائی دار گردن مرتبان بننے والی ہے لگاو میری جان لگاو ماسٹر تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں خونی کی پہچان کیلئے بلایا خونی پکڑا گیا ہے کیا؟ ایسا؟ چلو چلو خیارو وہ خونی کو اچھی طرح باندھ رکھائے نا ایسا نہیں کہ میں اس سے ڈرتا ہوں لیکن کیا ہے کہ میں اچھی چلانے والا آدمی ذرا چاکو والے سے چمکتا ہوں ہاں تو ماستر اگر خونی تمہارے سامنے آ جائے تو پہچان لوگے اسے پہچان لوگے اسے پہچان لوگے اسے پہچان لوگے تو نہیں کیا بات کرتے ہیں میرے سینے میں شیر کر دی لے چڑیاں کر نہیں تو بتاؤ اس میں سے کون ہے جسے تم نے بومبی ٹائمز کے دفتر میں دیکھا تھا پہچانو میں اسے دیکھتا ہے جیسے مجھے بھی مانتا لے گا گھبراتے کیوں ہم جو ہیں تمہارے پاس بتاؤ کون ہے وہ صاف طور پر اشارہ کرتے بتاؤ یہ ہی ہے زور سے بھونو مر گئے ہیں یہ کہ گالے کو ڈول آشمید مولتا ہے بکواس کرتا ہوں میں وہاں پہ نہیں تھا اچھا بٹا میں تجھے بھی ملنوں گا لے جاؤ اسے باقی لوگ جا سکتے ہیں ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیو موسیقی 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 اس آرام سے بیٹھے ہو جیسے اپنا ہی کھر ہو اگر تکلیف نہ ہو تو ایک گلاس تھنڈا پانی بھجوا دیجئے پانی کے شربت ملے گا شربت ڈیڈی کو تو نیچے آ جانے دو ڈیڈی ڈیڈی میرے ڈیڈی 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 دیکھو کیا ہے ریکہ ڈیڈی وہ آدمی پھر آ گیا کون آدمی وہ جو میری موٹر لے کے بھاگا تھا کان ہے وہ وہ کیا سامنے بیٹھا ہے وہ میری موٹر لے کے بھاگا تھا اور آج پیچھا کرتے کرتے یہ ہے وہ ہاں ٹھے دی یہ ہے ہاں ٹھے دی یہ ہے ہاں ٹھے دی ہلا شیکر ٹپٹ اسپیکٹر شیکر میری بیٹی ریکھا آپ سے ملکے بڑی خوشی ہوئی شیکر یہ توانے بڑی چکار کر لیے تھے جی بات یہ ہوئی کہ مجھے کسی کا پیچھا کرنے کے لیے ایک گاڑی کے ضرورت تھی اور ان کے گاڑی وہاں کھڑی تھی او او ایسے ٹھے دیکھے مجھ سے بڑی بھول ہوئی انسپیکٹر شیکر بھول تو مجھ سے بھی ہوئی ہے دیکھا دیوی مگر خوبصورت بھول ورنہ آپ سے ملاقات کیسے ہوتی تم میریٹر شریف واسطر کو کب سے جانتے تھے تمہاری کیا دشمنی تھی ان سے تم نے خون کیوں کیا ان کا بولو گے نہیں تم سمجھتی ہو تمہاری خاموشی تمہیں پھانسی سے بچا لے گی سنو آٹھ بچ کے سات منٹ پر تم بومبی ٹائنز کے دفتر میں تاصل ہوتے ہو دکھائی آٹھ بچ کے دس منٹ پر ایلٹر شریف واسطر مارے گا ہے آٹھ بچ کے بارہ منٹ پر تم دفتر سے باہر نکلی اور پورے آٹھ بچ کے چودہ منٹ پر میں نے تمہیں لفٹ کے پاس دیکھا بے وقیف خانسی اور تم میں اب اتنا ہی فاصلہ ہے جتنی کہ یہاں سے کچھاری دور صاحب آپ کا فون آیا ہے ایلٹر شریف واسطر اتنے نیک آدمی تھے کہ انہوں نے کبھی چھوٹی بھی نہ ماری ہوگی اپنی زندگی میں اور تم نے ان کی جان لے نہیں تمہیں اس جان کی قیمت چکانی ہوگی اور سن لو آج نہیں تو کل تمہیں بتانا ہوگا یہ خون تم نے کیوں کیا ہے سمجھے رام سنگھ لے جاؤ اسے ہلو کونر جی میں آپ مجھے نہیں جانتے آپ نام تو بتا سکتی ہیں میں نام بھی نہیں بتا سکتی آپ کے مجھ سے کچھ کام ہے سچ پوچھئے تو آپ کو کام ہے مجھ سے مجھ سے آپ سے کچھ کام ہے جی ہاں ایڈیٹر شریف واسطر کے خون کے بارے میں مجھے کچھ ایسی باتیں معلوم ہیں جن میں شاید آپ کو دلچسپی ہو آپ یہاں کیوں نہیں آ جاتی میں وہاں نہیں آ سکتی انسپیکٹر شیکھر آپ کو میرے ہاں آنا پڑے گا کہاں آنا ہوگا وہ بھی ٹیلی فون پر بتانا مشکل ہے تو پھر آنگا کیسے آپ آنا چاہیں تو اس وقت میری گاڑی آپ کے دفتر کے سامنے کھڑی ہے نمبر ہے بی ایم زی ون فور فائف فور آپ اس میں بیٹھ جائیے اور میری ہاں آ جائیں گے بائی بائی ہلو ہلو اپیٹر یہ لین کٹ کیوں ہوگی ٹیلی فون پر کے ہاں سے آیا تھا جی ہاں تخشیر رکھئے کالے شیشے چڑھاں رکھے ہیں جی ہاں زیادہ اندھیرہ نہیں ہمیں موفق ہے تھوڑی سی کھلی ہوا کے گنجائش یہ بھی ہمیں موفق نہیں کچھ زیادہ گھٹن محسوس نہیں ہوتی آپ دراصل بات یہ ہے کہ اگر کسی دشمن نے ہمیں آپ کے ساتھ بیٹھ لیا تو ہماری صحت کے لئے ٹھیک نہ ہوگا کہاں جا رہا ہے آپ کے لئے ٹھیک نہ ہوگا آپ کے لئے ٹھیک نہ ہوگا آپ کے لئے ٹھیک segurança آپ کے لئے ٹھیک نہ ہوگا آپ کے لئے ٹھیک jotka موسیقی 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 آخر بات کیا تھی شیکھر کچھ نہیں ریکہ تمہاری سہلیاں تمہیں نیچے بلا رہی ہیں کھو شیکھر کیس دے بیٹھے جی اچھا جی میں معافی چاہتا ہوں کہ اس حالت میں یہاں لیا گیا اور آپ کو تکلیف تھی تکلیف ہی کوئی بات نہیں تمہارا آپ تنگھر ہے آخر قصہ کیا تھا جی بات یہ ہوئی کہ میں میں ریٹے شریباستر کے کیس کی انکواری کیلئے گیا اور موشہ کس نے شربت پلا دیا اور رہنے دو چھیک ہے اس کے بارے پھر بات کریں گے آج ریکہ کے جنم دن کی پارٹی ہے تمہاری سہلیاں تمہاری ساتھوں کے نیچے آجاؤ جی جنم دن مبارک ہو رہی تھا جنم دن مبارک ہو رہی تھا کہاں مر گئی تھی اتنی دنوں سے اب تو آگی نا مٹھائی کھلاو نہیں کھلا تھا اچھا لے کھا لے نہیں نہیں میں نہیں کھاؤں گے کیسے نہیں کھائیں گے دیکھو تو سہی کھا ماتو صاحب آپ تو جانتے ہیں کہ آج منگلوار ہے مگر دھمدا جی تو پھل ہیں میں تو پھل بھی نہیں کھایا کرتا منگلوار کو کیا بات ہے آپ کے نیم کی دھمدا جی آپ ایک نئے ہسپتال کھلوا رہے تھے جہاں لوگوں کی سیوہ کرنا تو میرا دھرم ہے یہ کام ہوں میں نے آپ کو سب سے آگے پایا اے شیخ ہے یہاں ہو آپ سے ملو آپ ہے مسٹر دھمداس ہمارے شہر کی موتز ہستی آپ سے ملکے بہت خوشی ہوئی نئے کعبوں میں یہ سب سے آگے رہتے ہیں انہوں نے آج ہی اپنے ایڈیٹر سری واسطبہ کے ہاں پانچ ہزار روپے بھیجوائے ہیں ماتو صاحب آپ تو مجھے خان خان شرمندہ کر رہے ہیں ماتو صاحب وہ ایڈیٹر سری واسطبہ کے قاتل کے بارے میں کچھ معلوم ہوا وہ کیس ان کا ہے ان سے پوچھئے جی وہ ایسا ہوا کیا ہم لوگ کتنے برسوں کے بعد ملے ہیں کامو پورے چار برس کے بعد پوری چار برس کے بعد اور یہ چار برس ایسے گزر گئی تیسے چار دن اے تمہاری خوش نصیبی ہے ریکھا جے چار برس چار دنوں میں گزر گئی کامی مجھے تم سے اتنی باتیں کہنی اتنی باتیں کہنی یہ باتیں کہنی ہے کہ کہنی کے باہر اچھا اب میں چلی چلی اچھا جلی اللہ دمنا ریکھا آؤ آؤ نا کامی کیوں لو نا جانا ہے کیسے جانا ہے آؤ نا رسپیکٹر صاحب آپ ایڈیٹر صریف آسطف کے بارے میں جی ابھی تک اس سے کچھ پتہ نہیں چلا لو آسطر صاحب میں حاضر ہو گیا آئیے لو آسطر صاحب آئیے 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 آپ کیا آنے موفی جی میں بھی آیا بہت دنوں کے بعد آپ نے درشن دیئے جی کچھ کمزور دکھ رہے ہیں آپ آج کار انکم ٹیکس والے کی خاطر کر رہے ہیں کار انکم ٹھیکس بھ vielä grains کار انکم ٹیکس کار انکم ٹیکس اب ميزول کار انکم بخوری mitad آدم 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 آ그�ρο آدم موسیقی 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 مجھے کچھ کام پھر ملے گا جی مجھے کچھ کام پھر ملے گا میں جانتی ہوں تم اس لڑکی کا پیچھا کرنا چاہتے ہو حالانکہ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ وہ میری سہلی اور بڑی چھے لڑکی چھے کھر تمہیں اس کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے میں اس کا پیچھا نہیں کر رہا ہوں مجھے بہت ضروری کام ہے کام ہے یا میں کچھ نہیں جانتی اگر تم میری سالگیزہ کی پارٹی چھوڑ کے چلے گے تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی مجھے کام پھر ملے گا مجھے کام مجھے کام مجھے کام موسیقی 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 ایک نظر اتھر بھی دیکھو میری جان بگتلا بگتلا دیکھ لیا چا دیکھ لیا چوری کا سوٹ اب کی بٹو میں اٹھنی سے جسٹی مال ملا ہے کیا ارے آہستہ بول کوئی سن لے گا ملا ساری میں نہیں درتا مگر میں تو درتا ہوں سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے اصلی کام چھوڑ دیا ہے اور ایک نوکری کر لی ہے سچی کھرا دل کھرا دیکھ اتنی اچھی نوکری ہے کہ ایسے ایسے سوٹ پہننے کو ملتے ہیں موٹر گھومنے کو ملتی ہے جیل کھانے کی موٹر تو نہیں آدھا رہی ہے کیا تیرے دماغ میں تو جیل کھانے کی موٹر ہی ہے ارے بھائی اصلی موٹر گھومنے والی روز آتی ہے کام پر لے جانے اور چھوڑنے کے لیے جا جا کوئی اور کو بنا ارے یقین ہی آتا موٹر گھومنے کو ملتے ہیں ہاں دیکھا سب لوگ پہ جانتے ہیں چلیے آپ کے لیے گاڑی آئی ہے کیا بات ہے گاڑی کس کے لیے آئی ہے گاڑی آپ کے لیے آئی ہے اچھا دیکھا گاڑی میرا ہی لیے آئی ہے ارے میں کوئی مزاق تھوڑی کر رہا تھا کیا مزاق ہے بھائی کون ہو تم آپ کے دوست میرا دوست لیکن کہاں سے آئی ہو وہاں سے یہاں سے تو چلو اچھا ہے نامن نوکری ہے نوکر جا جا ہم 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 موسیقی 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 ہلو ہلو آئیے شریف رکھئے شکریہ شکریہ چائے وائے شوق فرمائیے را بلکل آپ کی تاریخ ہاں تو یہی وہ بہادر ہے جو قطر سے وقت بومبی ٹائمز کے آفلس میں موجود ہے آپ مجھ سے پوچھے نا میں تھا قاطر کو پہچانتے ہو اس کے باپ کو بھی پہچانتا ہوں قاطر اگر تمہارے سامنے آجائے تو بتا سکتے ہو کہ یہ وہی شخص ہے جی بتا سکتا ہوں کیا بتا چکا ہوں کہاں پولیٹس سے اور کچیری میں بتانے کی دیر ہے کہ گیا بارہ کے بھاو میں بیس ایک سال کے لیے تم کچیری نہیں جاؤ آپ نے کچھ مجھ سے کہا کہ وہ تم کہا تھا کیا ہوا تم کچیری نہیں جاؤ گا میں کچیری نہیں جاؤ گا مگر کیوں نہیں نہیں کہہ جو دیا ایک منٹ آہا صاحب تمہیں کچیری کیوں نہیں جاؤ گا اس لیے کہ تم شریف آگی ہو اری واہ آپ کو کیسے معلوم پڑا کہ میں شریف آگی ہوں بھاٹے ناندھا جواب نہیں ہے آپ کا آہا صاحب تو یہ آپ کو معلوم کیسے پڑا کہ میں شریف آگی ہوں تمہاری صورت بتاتی ہے اچھا دیکھا آپ نے تارنے والے تیامت کی نظر رکھتے ہیں جواب نہیں ہے آپ کا اور ایک آپ ہے نہیں نہیں تم پولیس میں گواہی ضرور دوگے بل کھل دوں گا دینا بھی چاہیے اصولا نہیں تم باز نہیں آوگے نہیں آوگا پھر اروا یہ معاملہ کیا ہے مجھے یہاں کیوں لائے گا ہے آپ لوگ کون اور کیا چاہتے کیا ہے اس لیے کہ تم گواہی نہیں دو کیوں کیوں کہ ہم چاہتے ہیں مگر ہم نہیں چاہتے تو تو تم گواہی ضرور دو بینی پھل ایک بینی پھل اب بھی کواہی دو گے کس بات کی بامبر ٹائمز کی آفیس والی بات کدھر بامبر ٹائمز کی آفیس تم قاتل کو پہچاندتے ہو کونسا قاتل تم کچہ ہی جاؤ گے میں میں تو گھر جاؤں گا مجھے معاف کرو گا مجھے معاف کرو میں تو گھر جاتا ہوں میں تو گھر جاتا ہوں میں گھر جاتا ہوں یہ کیا ہو رہا تھا کبہ کچہری نہیں جائے پاگل ہو گئے ہیں تم سمجھتے ہو کہ دمکانے سے وہ کبہ ہی نہیں دے گا لیکن آپ ہی نے تو کہا میں نے فیصلہ بدل دیا ہے یہ کچہری نہیں جائے گا تو پھر اس کا فیصلہ حوالات میں ہی ہو جائے گا حوالات؟ مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم تمہیں سب معلوم ہے یہ دیکھو یہ دیکھو تمہاری انگلیوں کے نشان جانتے ہو یہ نشان کہاں ملے ہیں ایلیٹر شریفاستو کی میز پر جہاں تم نے ان کا خون کیا کچہری میں کھڑے ہوگے کیسے رکھو گے یہ نشان تمہارے نہیں ہیں مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو میں نے کچھ نہیں کیا تم سمجھتے ہو تمہاری یہ چیخ و پکار تمہیں بچا لے گی دنیا کی کوئی طاقت تمہیں فانسی سے نہیں بچا سکتی اگر کوئی چیز تمہیں بچا سکتی ہے تو صرف تمہارا یہ بتانا کہ اس خون کے پیچھے کون تھا بتا وہ کون تھا جس نے خون کی پیاس خود بجائی اور فانسی جہ نے تمہیں بھیج دیا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہزار بار کہ چکا اور میں ہزار بات پوچھوں گا تم سے بتاؤ اس خون کے پیچھے کون کون تھا میں پاگل ہو جاؤں گا پھر بھی اس سوال کا جواب تمہیں دینا ہی ہوگا بتاؤ یہ خون کس نے کروایا ہے بس کرو بس کرو بس کرو بس کرو بس کرو جاؤں گا اسی لئے تو کہا کہ بتا دا وہ لوگ کون ہے کون ہے موسیقا 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 موسیقی موسیقی تم ابھی چھوٹ جاؤ گا خبراؤں نہیں مگر کئسے آو تو سہی خبراؤں نہیں کیا بات کیا آ رہی ہے حالدار حالدار سپاہی سپاہی حالدار حالدار سپاہی کہا تم لوگ کیا ہوا اندر گر بنے صاحب دروازہ کھولو بہت اچھے یہ سب کس نے کیا ہمیں کیا معلوم ہے انسپیکٹر صاحب ابھی ابھی اس روم سے آئے لڑ کھڑاتا ہوا اور آتے ہی گر گیا ہم نے دیکھا تو مر چکا تھا مر چکا تھا یا مات دیا گیا واہ انسپیکٹر صاحب ملزم کو خود مارا اور الزام ہم پر تھوکتے ہیں کیا بکھتے ہیں ٹھیک تو کہتے ہیں شہر آپ کہدی کو آپ نے مارا ہے بیوکو کون انسپیکٹر شیخر اور کون اب دیکھتی جاؤ اس کا کیا حال ہوتا ہے وہ ہی ہوگا نا جو اس کا ہوا ہے کس کا میری جان جس نے ایڈیٹر کا خون کیا وہ کچھ برا ہوا ہے کیا ایک نشانہ دو شکار وہ زندہ رہتا تو ضرور موں کھولتا اور اگر وہ موں کھولتا تو ہم زندہ نہ رہتے تم اور میں لیکن یہ اپنے ساتھیوں کا خون کونچا ساتھی وہی جو حوالات میں مارا گیا وہ میرا ساتھی نہیں تھا کامنی ذر خرید قلام یوں بھی میرا کوئی ساتھی نہیں سب ناوکر ہے اور ان میں سے اگر کسی سے بھی مجھے خطرہ ہوا تو اسے جان سے جانا ہوگا مجھے بھی تمہیں کیوں تم تو خود میری جان ہو اسپیکٹر شیئکر نے تمہیں پہچان لیا تھا اسی لئے میں نے اسے پھانس لیا ہے محبت اور جنگ میں سب روا ہے جھوٹے وادے بھی روا ہے کون سے جھوٹے وادے ابھی سے بھول گئے اور بھولنا ہی تھا تو مجھا ناد آشم سے اس جرم کی دلدر میں کیوں لائے تھے کبھی کبھی مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگتی ہے جی چاہتا ہے کہ مر جاؤں یہ کہیں بھاگ جاؤں میں بار بار سوچتا ہوں کہ شیئکر نے یہ بے قفی کی تو آپ بھی مانتے ہیں جو الزامہ شیئکر پر لگائے گئے ہیں وہ سچ ہے میرے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے جتنے تحقیقات دکی گئیں سب اس کے خلاف ہے ایک بھی بات اس کے حق وہ نہیں قائدیزہ سچ پوچھنے کے لیے یہ ضرورت نہیں کہ اسے جان سے مار دے جائے تو اب کیا ہوگا دیری مجھے کیا معلوم کیا ہوگا شیئکر اپنے آفسر اکشان میں یہ بھولی گیا یہ قانون کا ہاتھ ہے لیکن وہ قانون کو اپنے ہاتھ پہ نہیں لے سکتا ہو سکتا ہے عدالت اسے جرم کے لیے سنگین سزا دے تین سال پاس سال نہ جانے کے تیس سال لیکھا یہ کیا شیئکر کے لیے تمہاری آنکھوں میں سو تین سل Wojn تین سیڈی شیئکر کو بچائیے وہ بے گناہ ہے تین تین میرا دل کہتا ہے ریکا یہ ہی تفسوس ہے عدالت سچائے کی جانت پردال کرتی ہے وہاں دلوں کی گوہیاں پیش نہیں ہوتی موسیقی 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 تو جیسا کہ میں کہہ رہا تھا ملوڈ نو بچ کے پندرہ منٹ پر ملزم شیخت قیدی کو حوالات سے چارج روم میں لے گیا بارہ بچ کے پندرہ منٹ پر قیدی کو واپس حوالات میں بھیجا گیا اور بارہ بچ کے بیس منٹ پر قیدی مجھ گیا یہ کورنر کے فیصلے کی نقل ہے اس میں صاف لکھا ہے کہ قیدی شیر سنگھ کی موت شدید مارپیٹ کی وجہ سے بھی وہ مارپیٹ اور موت اس وقت ہوئی جبکہ قیدی شیر سنگھ انسپیکٹر شیخر کی حراست میں تھا یعنی قانونا انسپیکٹر شیخر اس کی موت کا ذمہ دار ہے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ انسپیکٹر شیخر صرف اس کی موت کا ذمہ دار ہی نہیں بلکہ خود اس کا قاتل ہے یہ بات ثابت کرنے کے لیے میں چند گواہ پیش کرنا چاہتا ہوں گواہ پیش کیا جائے میرا پہلا گواہ ہے کانسٹیبل عبد الرشید کانسٹیبل عبد الرشید میرے ساتھ کہیے کہ میں جو کچھ بھی کہوں گا سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا میں جو کچھ کہوں گا وہ سچ کہوں گا کانسٹیبل عبد الرشید وہ نئیس فروری کی رات کو تم کہا تھی سنتری ڈیوٹی پر اس رات کو سوہ نو بجے جب انسپیکٹر شیخر قیدی شیر سنگھ کو حوالات سے باہر لے گیا تو قیدی کی کیا حالت تھی بھلا چنگا تھا وہ اور کیا وہ بھلا چنگا حوالات میں واپس بھی لوٹا جی نہیں اس کے پہل لڑکھا رہے تھے حوالدار مرائلہ اس کو سہرہ دے کر واپس لائے اور کیا حالت تھی اس کی وہ رو رہا تھا اور کر رہا تھا وہ رو رہا تھا اور کر رہا تھا حوالات میں وہ کب واپس لوٹا یہی سوہ بارہ بجے کری یعنی رات کے سوہ نو بجے سے رات کے سوہ بارہ بجے تک وہ حوالات کے باہر رہا جانتے ہو اس دوران میں وہ کہا تھا چارج روم میں چارج روم میں وہ کس کے ساتھ تھا اسپیکٹر شیخر کے ساتھ تھا وہ ملوڑ گواہ کے بیان سے صاف ظاہر ہے کہ قیدی جب حوالات سے لے جایا گیا تو وہ بھلا چنگا تھا بلکل اچھا تھا تین گھنٹے تک وہ انسپیکٹر شیخر کے ساتھ اکیلا چارج روم میں رہا اور جب وہ واپس حوالات میں لوٹا تو وہ اس قابل بھی نہ تھا کہ اپنے پیروں پر کھڑا رہ سکتا اس وقت تم کہا تھی چارج روم کے باہر تم اندر کب گئے کوئی آدھے گھنٹے کے بعد انسپیکٹر صاحب کی آواز آئی پھر میں اندر گیا اندر جا کر تم نے قیدی کی کیا حالت دیکھی وہ گھبرایا ہوا تھا صرف گھبرایا ہوا تھا پھر تم نے کیا کیا میں اسے سہارا دے کر لاکہ میں جا کے بند کر دیا تو گویا اسے سہاری کی ضرورت تھی ٹھیک ہے نہیں جی ہاں کیوں ضرورت تھی وہ کام رہا تھا اور دگمگا رہا تھا اور اس کے پیر کام رہے تھے that's all my lord آپ کا قواہ مردم شیکھر کچھ پوچھنا چاہتا ہے جی نہیں حوالہ رام سنگھ رات کے سوا نو بجے سے سوا بارہ بجے تک جب قیدی شیر سنگھ انسپیکٹر شیکھر کے ساتھ چارج روم میں اکیلا تھا اس وقت تم کہا تھی دفتر میں اس درمیان میں چارج روم سے کچھ آوازیں آئیں ہاں کچھ آوازیں آئیں کیسی آوازیں عزیز صاحب ہر قیدی چیخہ کرتا ہے میں نے تم سے سوال پوچھا ہے تمہاری رائے نہیں میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ اس درمیان میں تم نے کیسی آوازیں سنی چیخ نے چلانے کے ماربیٹ کی بھی آواز سنی تم نے جی نہیں تو پھر وہ چیخ چلا کر کیا کہہ رہا تھا یہی کہ مجھے چھوڑ دو اس سے یہ پتا چلتا تھا یا نہیں کہ شاید اسے پیٹا جا رہا ہو ضروری نہیں ضروری نہیں لیکن ممکن ہے یا نہیں ہر چیز ممکن ہو سکتی ہے میلورڈ قیدی تین گھنٹے تک یہ چیختا رہا کہ مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہاں ٹھیک ہے تم اپنی سپائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو جی نہیں انیس پروری کی رات کو تم حوالات میں کب بند کیے گئے رات کے دس بجے اس وقت حوالات میں کوئی اور قیدی بھی تھا کوئی نہیں تھا میرے آنے کے آتھ گھنٹہ بعد ایک اور قیدی لائے گیا شیر سنگھ حوالات میں کب آیا شیر سنگھ کون شیر سنگھ وہی جس نے اس رات حوالات میں دم توڑ دیئے اوہ وہ قیدی رات کے بارہ مجھے کے بعد مجھے اچھی طرح یاد ہے اس کے آنے سے پہلے تھانے کی گھڑی نے بارہ مجھایا دی جب وہ حوالات میں لائے گیا تو اس وقت اس کی کیا حالت تھی وہ ہام رہا تھا رو رہا تھا اور جب حوالات میں آیا تو آتے ہی گر گیا اور پھر دوبارہ نہیں اٹھ سکا گر گیا اور دوبارہ نہیں اٹھ سکا دم توڑنے سے پہلے اس نے کچھ کہا صرف اتنا انسپیکٹر کا بچہ تو گویا یہ اس کے آخری الفاظ تھے جی ہاں اس کے آخری الفاظ تھے آپ کا دباہ مردم شیخہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے صرف ایک سوال مائی لارڈ آپ کیا کام کرتے ہیں جی میں آرک نکالتا ہوں کس چیز کا آرک نکالتے ہیں سونف کا گلاب کا اور انگور کا آرک انگور کا آرک؟ میرا مطلب شراب جس کے لئے آپ تین بار جیل جا چکے ہیں جا چکے ہیں یا نہیں؟ ہاں 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 انیس پروری کی رات کو تم حوالات میں کب بند کی گئے تھی؟ کوئی ساڑھے دس بجے اس وقت کوئی اور قیدی بھی تھا حوالات میں؟ جی ہاں ایک قیدی اور بھی تھا رات کے ساڑھے دس بجے سے سوا بارہ بجے تک تم نے کسی طرح کی چیخ و پکار سنی تھی؟ جی حضور اس وقت تم نے کیا سوچا؟ میں نے یہی سوچا کہ کسی قیدی کی پٹائی ہو رہی ہوگی قیدی شیر سنگھ جب حوالات میں واپس لایا گیا تو اس کی کیا حالت تھی؟ بہت بری صاحب آتے ہی ڈھیر ہو گیا جب ہم نے دیکھا تو مر چکا تھا that's all my lord آپ کا دوا تم اپنی سفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ جی ہاں my lord آپ اس سے پہلے کتنی بار جیل جا چکے ہیں؟ تین بار پہلی بار کس لیے؟ چودی کے لیے دوسری بار کس الزام میں؟ بلوہ اور تیسری بار کس سلسلے میں؟ تیسری بار کس سلسلے میں آپ گئے تھے جیل میں؟ ڈکیٹی پھلے بہت خوب دن بہت دن ترقی ہو رہی ہے یعنی کہ صرف خون کرنا باقی تھا آئی اوبچیکٹ میلورد ملزم اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے چند بے خصور لوگوں پر شبہ ڈالے کی کوشش کر رہا ہے سسٹینڈ میں یہ مانتا ہوں میلورد کہ قیدی مرنے سے پہلے تین گھنٹے تک میرے ساتھ چارج روم میں موجود تھا جیسا کہ سرکاری وکیل صاحب نے ابھی عدالت کو بتایا سرکاری وکیل صاحب کو اس بات سے بھی انکار نہ ہوگا کہ قیدی کی موت حوالات میں پہنچنے کے پانچ منٹ بعد ہوئی تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں میلورد کہ ایک آدمی کو مارنے کے لیے ہمیشہ تین گھنٹے درکار ہوتے ہیں؟ کیا یہ کام پانچ منٹ میں نہیں ہو سکتا؟ ڈاکٹر کی ریپورٹ سے صاف ظاہر ہے کہ قیدی کی موت ایک ضرب سے بھی ہو سکتی تھی یہ ضرب میں لوٹ تین گھنٹے میں بھی پہنچا جا سکتی تھی اور پانچ منٹ میں بھی میں عدالت کے سامنے صرف ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں ایک طرف ان دو پیشہوار مجرموں کا بیان جن کی تمام زندگی جیل خانے میں کٹی ہے اور دوسری طرف اس پولیس افسر کا بیان جس کی دس برس کی نوکری میں ایک دھبا نہیں آیا اس کے نام پر بہت خوب ملزم نے خود ہی مقدمہ آسان کر دیا میں نے بھی مانا یہ خون تین گھنٹوں میں بھی کیا جا سکتا سامنے لارڈ اور پانچ منٹ میں بھی سوال تو صرف اتنا بچ رہتا ہے کہ اس خون سے کس کو کیا مل سکتا تھا ملزم شکھر کو بہت کچھ مل سکتا تھا قیدی کا بیان مل سکتا تھا کہ وہ قاتل ہے اور اس بیان کے ذریعے شاید آگے چل کر اسے ایک سنہری تمغا بھی مل سکتا تھا کیا ملزم شکھر مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ ان قیدیوں کو کیا مل سکتا تھا ان کو روپے مل سکتا ہے مائی لارڈ جو آدمی ایریٹر شریف واسطہ کا خون کروا سکتا ہے وہ اس قیدی کو مارنے کے لیے دو قرائے کے خونی بھی حوالات میں بھیجوا سکتا ہے تاکہ اس کے گناہوں پر پردہ پڑا رہے اس کے راز فاشت نہ ہو کس کا راز؟ کون آدمی؟ وہی جس نے مجھے پچاس ہزار پی رشوت دینا چاہی تھی مائی لارڈ ملزم شکھر یہ بتا سکتا ہے کہ یہ آدمی کون ہے؟ کیا کرتا ہے؟ کہا رہتا ہے؟ میں اس وقت تو نہیں بتا سکتا مائی لارڈ لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر وقت دیا جائے تو میں اس لئے خونی کے پتر لگا سکتا ہوں مائی لارڈ میرے خیال میں یہ خونی ملزم شکھر کے دماغ کی پیداوار ہے اس فرضی خونی کی آڑ لے کر وہ اپنے آگ کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتا ہے میں عدالت سے پھر درخواست کروں گا کہ اس جرم کے لئے ملزم شکھر کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ اسے سبق ملے اور دوسروں کو عبرت ہو پولیس لوگوں کی حفاظت کے لئے ہے ان کی جان لینے کے لئے نہیں بیٹس آل میلوڈ اس مقدمے کا فیصلہ کل سنایا جائے گا هاگ رکhn یاقاばی توری در میت گھر تو بڑا اچھا سجایا ہے تمہیں تمہارا توتہ کچھ بات بھی کرتا ہے یا نہیں صبح مجھے جگہ دیتا ہے اور شام کو دیر سے ہوں تو ڈان دیتا ہے ریکہ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیئے ایس پی صاحب کو معلوم ہوئے تو بہت ناراض ہوں وہ تو میں جانتی ہوں لیکن تم اکیل تھے اس لئے سوچا کل مقدمے کا فیصلہ ہے نا فیصلہ میں آج بھی جانتا ہوں ہاں سنایا کل جائے گا مجھے سزا ہوگی اس کے بعد مجھے ملنا ہوگا تو تمہیں جیل میں آنا پڑھائے گا اس عدالت کا فیصلہ آخری فیصلہ تو نہیں ہائی کوڈ بھی تو ہے وہاں بھی یہی فیصلہ ہوگا کہ میری سزا بر قرار رکھی جائے کیوں؟ اس لئے کہ تم بے گناہ ہو اس لئے کہ میں ثابت نہیں کر سکتا کہ میں بے گناہ ہو دیکھو ریکھا ہم دونوں کی بہتری اسی میں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بھول گیا ایک پولیس افسر کی بیٹی اور سزا یافتہ کہہ لیے کہ کوئی مل نہیں ہو سکتا دیکھا دیکھا آج کے بعد جہاں بھی میرا نام لیا جائے گا نفرق سے لیا جائے گا جاؤ ریکھا پھول جاؤ کہ تم ات سے کمی ملی تھی پھول جاؤ کہ تم نے مجھے کبھی خواب میں بھی دیکھا تھا پھول جاؤ اس سے بھوچاؤ ریکھا ریکھا یاد ہے جب تم مجھے پہلی بات ملی تھی تو تم نے مجھے کوئی چور یا ٹاپ بھی سمجھا تھا ٹھیک آج بھی یہی سمجھ لینا سمجھ لینا کہ میں انسپیکٹر کبھی نہیں تھا تمہاری ایک سچ مجھ کے خونی سے ملابات ہوئی تھی جاؤ ریکھا باہ 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 جواب نہیں ہے تمہاری اپن کا یہ کیا بکواس ہے اور وہ ابھی جو مجھ سے دیکھا دیوی نے کہا ہے کہ آپ بغیر خصور کے جیل جانے کے لیے تیار ہیں یہ بکواس نہیں ہے کیا ماسٹر یہ کینچی کا دھندہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے بھئی یہی ہے نا کہ تمہیں پہلی بار مجھ سے بڑی کینچی والے ٹکرا گئے اور انہوں نے وہ رسی کٹ ڈالی جو تم ان کے گلے میں ڈالنے والے تھے بات تو ٹھیک ہے اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر تمہارا جیل جانا ٹھیک نہیں میری سنو تو کلا دالاتی مجھ جاؤ تاکہ جس نے میری زمانت دی ہے وہ شریف آدمی مارا جائے ارے شریف آدمی کو تو بعد میں بھی سمجھ لیں گے ماسٹر تم پاگل ہو گیا پاگل ہی سہی لیکن بات تو پوری سن لو ایک مرتبہ سزا ہو گئی اور جیل گئے تو گئے بارہ کے بھاؤ میں میں سوچ بھی نہیں سکتا لیکن یہ تو سوچ سکتے ہو جنہوں نے ایڈیٹر کی جان لی قیدی کو حوالات میں ختم کروا دیا تمہیں جیل پہنچانے کا سامان کر دیا وہ اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں کئی خون اور کر سکتے ہیں کئی جانیں اور لے سکتے ہیں کن کی بات کر رہے ہو کان ہیں وہ لوگ انہی کی بات کر رہا ہوں مجھے بھی لے گئے تھے ایک عجیب سے مکان میں وہاں ایک بہت حسین لڑکی تھی بلکل پری جیسی میں تو کہتا ہوں اس گھر کا ان تمام لفروں سے تعلق ہے کہا ہے وہ گھر بمبائی میں بمبائی میں کس جگہ ہے جگہ مجھے معلوم نہیں پردے والی موٹر میں لے گئے تھے اسی موٹر میں چھوڑ گئے ساری بات پردے میں رہ گئی تمہیں معلوم ہے تمہیں کیوں لے گئے تھے وہ میں نے ایڈیٹر کے خونی کو پہچانا تھا نا تو وہ مجھے دھمکا رہے تھے اگر کورٹ میں گواہی دی تو میں تو کہتا ہوں سارا ماملہ اسی گھر میں ہے تم اگر چلے گئے تو گھر کا پتہ کیسے چلے گا خونی کو پکلے گا کون تم اپنی بے گناہی کیسے ثابت کر سکو گے تمہیں بھاگنا ہی چاہیے تمہیں بھاگنا ہی چاہیے تمہیں بھاگنا ہی چاہیے موسیقی کیا ہوا انسپیکٹر شیغر پولیس کی ایرادت سے بھاگ گیا ہے میری تمام چالوں پر پانی پھر دیا اس نے کتنی مشکل سے پھانس آتا اسے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اسے گرفتار کروانے کے لیے پولیس کی پوری مدد کرنے چاہیے ہمیں پولیس کی مدد ہاں اس کا یوں بھاگ جانا ہمارے لیے بہت خطرناک ہے اور سنو کامنی تم ذرا اتیاط سے رہنا وہ ضرور تمہارے مکان پر آئے گا ڈھونڈو ہر جگہ ڈھونڈو ہوای اڈے اور ریلوے سٹیشنز پر نظر رکھو شہر سے جانے والی ایک ایک بس کو دیکھو ایک ایک جہاز پر نگرانی رکھو شہر ملنا ہی چاہیے زندہ یا مردہ دیکھا یہ کیا کچھ نہیں ڈیڈی یوں ہی اربط کرو نا آخر یہ ہو کیا رہا ہے جان بوچھ کے تو نہیں کر رہی ہوں جیسے بھی کر رہی ہو اس سے باتیں بند ہونے چاہیے میرے پاس ان فضل باتوں کے لیے بلکل وقت نہیں ہے اس وقت تو وہ مصیبت میں ہے ڈیڈی اسے مدد کی ضرورت ہے اسے صرف ہتھکڑی کی ضرورت ہے شہر بے گناہ ہے ڈیڈی یہ تمہارا دل کہتا ہے نا اس گھر میں یہ پاگل بن بن اب اس کے صرف یہ زندگی باقی رہ گئی ہے پیچھے پولیس را گے جین موسیقی 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 اس طرف کیا ہوگا تم ادھر جاؤ دو آدمی اس طرف بھیجو خیال رہے گلیاں بہت تنگ ہیں کہیں بھی چھپسکتا ہے دو آدمی اس طرف جلدی انسپیکچر صاحب کیا بات ہے کچھ نہیں اوکلر بھائی 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 موسیقی 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 جانتے ہو ایک میں ایک میں تم کہاں پہنچ سکتے ہو خوب جانتا ہوں آپ کی انگلی کا ایک اشارہ مجھے وہیں پہنچا سکتا ہے جہاں ایریٹر شریواستو کا پہنچایا گیا تھا لیکن آپ ایسا کریں گی نہیں آپ مجھے بتائیں گے کہ ایریٹر شریواستو کا پون خبردار اگر تم آگے بڑے تو گولی چلا دوں گی آپ گولی چلوا سکتی چلا نہیں سکتی جان خرید سکتی لے نہیں سکتی یہ کھاؤ کیسے ہیں یہ کھاؤ اسی گولی کا ہے جو آپ کے اشارے پر چلائی گئی تھی آپ خبر آ رہی ہے یہ ماں سے کھاؤ پر چلاؤ چلاؤ گولی میں کہاں ہوں تمہیں یہاں کوئی در نہیں میں کب سے یہاں ہوں کل سے یعنی کہ میں کل سے بے ہوش پڑا ہوں اور میرے گھاؤ کی مرہم پکی بھی ہو چکی یہ سب آپ نہیں کیا اور کیا کرتے بے ہوشی کے حالت میں تمہیں پولیس کو دے دیتی پولیس کی فکیات ضرورت تھی اپنے ساتھیوں کے حوالے کر سکتی تھی آپ کے ساتھی اگر ایک گونگے توتے کے پچاس ہزار دے سکتے تھی تو شاید اس توتے کے دو لاکھ بھی دینے سے گریز نہیں کرتے دو لاکھ لے کے بھی کیا کرتی تھی بہت کچھ کر سکتی تھی موٹر خری سکتی تھی گلے میں نئے ہیرے ڈال سکتی تھی آپ نے خام خواہی اس نیری موقع سے کھو دیا اس وقت اس کا افسوس نہیں اب درد کیسا ہے اچھا ہے اب تو چل پھر بھی سکتا ہوں تو پھر ابھی چلے جو یہاں سے تمہارا یہاں رہنا خطری سے خالی نہیں خطرہ کیسا خطرہ جان کا خطرہ چلو اٹھو جلدی کرو خطرہ مجھے ہے اور پریشان آپ ہو رہی ہیں جینے اب کے میں نہیں جاؤں گا کم از کم خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا کسی کے خونی اور میرے بے گناہ ہونے کا ثبوت اس چار دیواری کے اندر موجود ہے میں اب جاؤں گا تو ثبوت لے کر یہ جاؤں گا وہ آ گیا کون کوئی بھی لیکن اب تم تلے جاؤں یہاں سے جلدی کون ہے یہ آدمی وہ ہی قاتل دیکھو موٹرو پورچ میں رک گئے رکنے تو وہ جو آ رہا ہے بڑا خطرداد آدمی ہے وہ تمہاری جان لے لے گا اور شاید میری بھی یہ یہی ہے وہ آدمی جاؤں تو چلو تو وہاں مجھو میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں تمہیں ہی چھپ جاؤ میں اسے ابھی نفٹا کہتی ہوں پلیز موسیقی 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 کوئی نہ جانے ارادے ہیں کہ دھرکے مار نہ دی نہ تیر نظر کا کسی کے جگر پہ مار نہ دی نہ تیر نظر کا کسی کے جگر پہ نہ زک یہ دل ہے بچانا ہو بچانا موسیقی 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 توبا جی توبا نگاہوں کا مچلنا دیکھ پھال کے اے دلوالوں پہ لوں بدلنا کافر ادا کی ادا ہے مستانا کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نجانا کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نجانا موسیقی 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 ڈقواری موسیقی 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 لیکن اس سے پہلے کہ وہ پوری بات کر سکے لائن کٹ چکی تھی وہ دیکھو چلو شیخت تم یہ لگ کی کون ہے گولے کسی سے لائی یہ گولی اسی آدمی کے اشارے پر چلائی گئی ہے جس نے ایڈیٹرش ریواستف کا خون کروایا ہے جس نے حوالا اپنے قیدی شیڈ سنگ کو قتل کروایا ہے کیا بکتی ہو کام نہیں میساچ کیا تو اسپی صاحب گردان کر لو بھاگنے نہ پائے بھاگنا ہوتا تو یہاں کیوں آتا پہلے بھی تو بھاگ چکے ہو تب کی بات اوٹ تھی لیکن اب میں اپنی بے گناہی کے ثبوت لے کر آیا ہوں مجھے پتہ مل گیا ہے کہ اس لی مجھے کون ہے کون ہے سیٹھ دھرم داس دھرم داس تمہارے ہوش چکانے ہیں کام نہیں کیا ثبوت ہے تمہارے پاس اس لڑکی کے ہوش میں آتی آپ کو ثبوت مل جائے گا اسپی صاحب کام نہیں مل سکر ہے کام نہیں شیکر اگر اس درکی خوش نہیں ہے تو جانتے ہو کیا ہوگا اب تم یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتے اب کیسی حالت ہے ڈاکٹر صاحب اب تک بے ہوش ہے گولی نکل چکی ہے مگر خطر آبی تک لیکن ڈاکٹر صاحب اس کا بیان بہت ضروری ہے اس کی جان اس کے بیان سے بہت ضروری ہے کیا مطلب آج کی رات اس کے لیے بہت نازک ہے ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں اسکیوز می موسیقی اگر ہم اخبار میں یہ شپوہ دیں کہ کامنی کی حالت صدرنے والی ہے صدرنے والی ہے اور وہ پولیس کو اپنا بیان دینے والی ہے تو میرا یہ ہم سب کی موت کا اعلان ہے یہ کامنی کی حالت صدر رہی ہے وہ ہوش میں آتے ہی بیان دے گی ہے لیکن وہ ہوش میں آئے گی سنو تمہیں آج ہی ہسپتال جانا ہوگا سوچ کیا رہے ہو جیلو پیش کی کام ہونے پر مو مانگی فیس ملے گی درتے ہو گئی پکڑے نہ جاؤ اگر پکڑے بھی گیا تو کیا ہوا یہی دو چار برس کی جیل ہوگی اور کیا جیل کے راستے میں حوالات پڑتی ہے اور حوالات میں آدمی مر بھی سکتا ہے کھلا بستل کمینے نمہ کھرا جیلو سب انزام ہو گیا جی ہاں لڑکی کو تیرا نمبر سے پندر نمبر میں تفتیل کیا جا رہا ہے اور ہم تیرا نمبر میں انتظار کریں گے ابھی صبح کے آٹھ بجے ہیں میں شام کے آٹھ بجے تک انزار کروں گا شروع شیخ Levi مجھے معلوم تھا ہسپدار میں کوئی آنے والا نہیں ہے اور سرکاری وکیل نے صحیح کہا تھا یہ خونی تمہاری دماغ کی پیدا وال ہے مجھے معلوم تھا ہوتا 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 ہے ہوتا 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 ہے چلو شیخر ایک فرضی قاتل کے لیے میں تمام زندگی انتظار نہیں کر سکتا چلو ہلو کوئی آدمی میس کامینے کے بارے میں پوچھ رہا تھا تم نے کانسا نمبر بتایا روم نمبر تیرا گرد وہ آ رہا ہے گرد 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 موسیقی 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 انسپیٹر شکر میں اپنا بیان دینا چاہتی ہوں موسیقی موسیقی